بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوگا حضرت سلمان فارسی پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں سلمان فارسی کہنے لگے اے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا شخص ہے جو ابھی آیا نہیں ہے اللہ اس کی بشارتیں پہلی دے رہا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے اللہ اس کی خوشخبریاں پہلی سنا رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے اللہ اس کی تعریف پہلی کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا خدا کی قسم اللہ اس کی نسل سے ایک شخص ایسے پیدا کرے گا اگر علم سرئیہ ستارے تک بھی پہنچ جائے وہ علم کو وہاں سے لے آئے گا پیغمبر کی حدیث ہے حضور نے سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس کی نسل سے بندہ پیدا ہوگا اس کے خاندان میں سے بندہ پیدا ہوگا بڑا علم والا ہوگا کہ اگر علم سرئیہ ستارے تک بھی پہنچ جائے وہ علم کو وہاں سے نیچے لے آئے گا تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے خاندان میں سے حضرت سلمان فارسی کی نظر میں سے امام عاظم ابو حنیفہ سے بڑا بندہ پیدا کوئی نہیں ہوا ان کے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا آدمی اگر کوئی آیا ہے تو امام عاظم ابو حنیفہ ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے بارے میں مشہور ہو گئے کہ اللہ نے ان کو فقاحت بڑی دی تھی اللہ نے ان کو دین کی سمجھ بڑی دی تھی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل نکالنے میں ماہر آدمی تھی ہے جن کے بارے میں حضرت سفیان سوری کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کی فقہ شہر سے باہر نہیں نکلے گی ان کی فقہ صرف کوفہ کے اندر رہے گی حضرت سفیان سوری کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی فقہ تو پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے اب امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے بارے میں مشہور تھی کہ اللہ نے ان کو بڑا فقہ کا علم دیا فقہت بڑی دی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہت کے بارے میں مشہور ہو گئے ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ان کے پاس حدیث کا علم نہیں بس فقہ کا علم ہے نہیں مشہور اس میں ہو گئے باقی علم قرآن کا بھی ہے علم حدیث کا بھی ہے